اس نے عربی ناہب بلاغت عربی گرامر کی ریایت کی اللہ فیر ہم بہت زیادہ فشان دیت کیاتے ہیں صدر مجلس جناب خلیفہ مجاز آزم حضور فاجاب الفیر کے خلیفہ مجاز خلیفہ آزم برائے کراچی اور نگران تمام قلبہ اور تمام حلاقات کراچی شہر کے سکیر خالد فیری نشمدی صاحب اور میری اور آپ میں سے بیشتر لوگوں کی دنیا میں اتنی عمر نہیں ہوگی جتنی ان کی حضور خالدہ صاحب سے نسبت تھا تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب یہ انیس سو پیراسی چوراسی اور پیٹر اور اسی کے حضور خالدہ صاحب کے واقعات کراچی شہر کے جب پتباتے ہیں اور اسی در ان کی ایک اور ساتھی ان کے گھوستس بھی جاہد تھا آج کل ہیوسٹن یو ایس اے میں ہوتے ہیں وہ بھی چوراسی پچاسی چلیاسی کی جو مشبکہ دیں تھی اور جب ٹیلیپون نہیں تھے اور گھر گھر جا کے سائیکلوں پہ اور بسوں میں جانا ہوتا تھا تو وہ سارے اس زمانے کی مشکتیں اور محنتیں جو ہیں وہ اکثر میرے سامنے پہنٹے ہوں گے بتلا تھے میں جب نیا بیعت ہوا تھا تو صوفی خالدہ صاحب سے پہلے ہی دن ملاقات بھی ہوئی اور ان کی توازو آٹزی یہ نہیں کہ یہ سامنے بیٹھ ہیں یہ پیچھے بھی میری جب کسی سے بات ہوگی تو میں بطورے مثال پھیش کرتا ہوں وہ اقبال کا ایک شیر تھا اور جو میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں یا ان کا تذکرہ کبھی کرتا ہوں تو مجھے اقبال کا وہ شیر آ رہا تھا تو اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی تو یہ جو سعادت مندی اور یہ جو آداب ہیں مریدی کے اور یہ خدمت کے اور اپنی محافت پیش کرنے کے اور توازو اور آٹسی ان کی ساری نہ صرف براہراز مرشد سے بلکہ اپنے پیر بھائیوں میں سبھی ایک ایک کا چھوٹے بڑے کا ہر کسی کا لحاظ ہے تو یہ اگر کسی نے سیکھنا آج کے دور تو یہ فیضان نظر کیا تھا فیضان نظر